آخر کار مپارہ اس بات کا پتہ لگا لیتی ہے کہ وہ لڑکی کون تھی مپارہ حسنہ سے ملنے اس کے کر جاتی ہے حسنہ مپارہ کو دیکھ کر پرشان ہو جاتی ہے کہ آپ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہیں اور آپ مجھے کیسے جانتی ہیں تو مپارہ حسنہ سے کہتی ہے کہ میں آپ کو تو نہیں جانتی لیکن جس کی بیٹی کو آپ نے اغواہ کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں حسنہ مپارہ سے کہتی ہے لگتا ہے آپ پاگل ہیں تب بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں جس پر مپارہ حسنہ سے کہتی ہے کہ آپ فری سحیل فضل نام کے لوگوں کو تو اچھی طرح جانتی ہوں گی کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ تو ضرور ہے تب بھی ان کی بیٹی کو اغواہ کر لیا ہے مپارہ حسنہ سے کہتی ہے کیا رشتہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جس پر حسنہ کہتی ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ پرانا حساب کتاب برابر کرنا تھا کیونکہ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کی پرپائی کبھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہمیشہ طاقتوار اپنی طاقت سے جیتا ہے اور غریب اپنی بدنامی گلے میں لٹکا کر بد کردار لوگوں کی طرح گلی کوچوں میں پٹکتا ہے لیکن اب وقت حساب کتاب برابر کرنے کا آ گیا ہے اس بار میں سوہیل کو نہیں چھوڑوں گی اسے بتاؤں گی اپنے مطلب کے لیے استعمال کر کے چھوڑے ہوئے لوگ بھی پلٹ کر جواب دے سکتے ہیں مپارہ حسنہ کے چہرے پر سوہیل کے لیے غصہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ